بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا وسلام على عباده الذین اصطفاء ماباد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا دخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطبات الشیطان انہو لکم عدو مبین وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم حاسبوا انفسكم قبل ان تحاسبوا او کما قال علیہ الصلاة والسلام صدق اللہ العلی العظيم محترم عزیز ساتھیو نوجوان و بزرگو اللہ رب العزت نے ہمیں بڑی قیمتی زندگی کی یہ نعمت عطا فرمائی اور بڑی قیمتی دولت ایمان سے سرفراز فرمائے ان دونوں چیزوں کی قدر کرنا یہ ہمارے بس کی بات ہے اگر ہم اپنی زندگی کو قدر کی نگاہوں سے دیکھیں گے تو ہمارا ایک ایک لمحہ ایک ایک سیکنڈ اللہ کی اطاعت میں اللہ کی نبی کی اطاعت میں گزرے گا اور حکم اپنی زندگی کو ہم نے قدر کی نگاہوں سے نہیں دیکھا تو شیطان اچھک لے گا اور ہم جو ہیں اپنی نہ اس زندگی کی قدر و قیمت کو پہشان پائیں گے نہ اپنی ایمان کی اس عظیم دولت کو سمجھ پائیں گے ان دونوں چیزوں کو قدر کی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے موت تک کی اپنی زندگی کو گزارنا ہے یہ جو سال گزرتے رہتے ہیں جیسے آج شمسی سال ختم ہوگا دوہزار تئیس شروع ہوگا لوگ اس کو جشن کا دن مناتے ہیں ہیپی نیورک کے شٹیکر ووٹس اپ پر فیس بک پر ڈال کر ایک دوسرے کو مبارک بات دیتے ہیں تو یہ کوئی جشن کا دن نہیں ہے نہ یہ کوئی جشن کی رات ہے بلکہ حضرت مولانا تاریخ جمیل صاحب دامت فیوز ہم کا بھی بیان سنا حضرت کا معمول رہا ہے حضرت فرماتے ہیں جب تک میرے سر میں درد نہیں تھا اس وقت تک میں نے اس رات کے اندر پوری رات صرف اللہ کی عبادت میں گزاری اور امت کے نوجوانوں کے لیے میں نے اللہ سے معافی طلب کی کہ اللہ یہ امت کے بھولے بھالے نوجوان ہے جو بہکاوے میں آ جاتے ہیں تو کوئی شراب نوشی میں مبتلا ہو جاتا ہے کوئی بدکاری میں مبتلا ہو جاتا ہے کوئی اس طرح کے جشن میں چلا جاتا ہے ان تمام کی طرف سے میں اللہ آپ سے معافی چاہتا ہوں اور حضرت فرماتے ہیں دوسرے دن میں سہری کھا کر روزہ رکھتا ہوں تاکہ میں اللہ سے اپنی امت کے ان بھولے بھالے نوجوان جو شیطان کے شکنجوں میں اور پھندوں میں آ جاتے ہیں ان کے حق میں اللہ سے دعا کروں یہ سال ختم ہوتا ہے چاہے شمسی سال ہو یا قمری سال ہو یہ ہمارے لیے عبرت چھوڑ کر جاتا ہے کہ ابھی تمہارے پاس اور موقع ہے اور ڈیل ہے اور چانس ہے تم اس سے فائدہ اٹھا کر اللہ کو رازی کرنے والے عامال میں اپنے آپ کو لگاؤں اور یہ محاسبہ کرو اور یہ حساب لگاؤں جیسے ہر بجنس والا مارچ کے آخر میں اور اینڈنگ میں اپنا آڈٹ کرتا ہے حساب کلیر کرتا ہے گورنمنٹ کو دکھاتا ہے کہنے کہ میں ٹائٹل کلیر ہوں میں نے اس کے اندر ہر طرح کے جو آپ کی طرف سے ٹیکس لگائے جاتے وہ میں نے بھر دیئے ہمیں بھی سال کے آخر میں اپنی زندگی کا آڈٹ اور حساب کرنا ہے کہ میں نے یہ سال جو دوہزار بائیس کا ختم ہو رہا ہے اس میں میں نے کتنے اللہ کو رازی کرنے والے اور اللہ کے رسول کے رازی کرنے والے عامال کیے اور وہ کتنے عامال جس سے اللہ ناراض ہوتے ہیں اللہ کے رسول ناراض ہوتے ہیں ایسے کتنے کام کیے جس سے میں توبہ کروں اور یہ عزم و ارادہ کروں کہ میں یہ آنے والا سال دوہزار تئیس کا جو ہے وہ پورا کا پورا میں صرف اللہ کی اطاعت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں گزاروں گا اس سے نہ میں کبیرہ گناہ کروں گا نہ اس سال کے اندر میں سگیرہ گناہ کروں گا یہ عزم و ارادہ کرے شیخ الاسلام حضرت مفتی تقی عثمانی دامت فیوزم نے اپنی کتاب میں لکھا ہے نیت المؤمن خیر من العمل کہ ایک مسلمان کی اور ایک مومن کی اچھی نیت اس کے عمل سے بھی بہتر ہے تو ہم سب یہ نیت کرے کہ یہ آنے والا جو سال ہے وہ ہم بہتر سے بہتر عبادت والا دینداری والا گزارنے کی کوشش اور فکر کریں گے اور اس کے لئے اللہ سے توفیق طلب کریں گے کریں گے انشاءاللہ اور جو اس سال میں ہم سے کمی کتائیاں ہوئی گفلتیں ہوئی اللہ کی نافرمانی والے کام ہوئے ہیں اس رات میں ہم اللہ سے توبہ کریں گے پوری دنیا کے اندر پورے سال میں اتنے گناہ اور اتنی شراب نوشی اور اتنی بھرکتاری نہیں ہوتی جتنی اس رات میں ہوتی ہے اس رات میں ہوتی ہے تو یہ نیا سال جشل منانے کے لئے نہیں ہے ہیپی نیور کی جو تقریبات فہاشی کی تقریبات ہوتی ہے اس میں شرکت کرنے کے لئے نہیں ہے اللہ سے آہوزاری توبہ کرنے کے لئے ہمارے نوجوان اس طرح کی جو فنشن ہوتے ہیں بدکاری اور عیاسی کے شیطان کے اڈے جہاں جہاں لگتے ہیں ایسی جگہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ خاص طور پر بڑودا میں ہوتا ہے تو ہمارے نوجوان یہاں سے سپیشل جاتے ہیں وہاں میوزک بچتا ہے بدکاری ہوتی ہے آنکھوں کی نہ حفاظت ہوتی بدر نظر بد ہوتی ہے یعنی ہر طرح کی وہاں چھوٹ چھاٹ ہوتی ہے ان جگہوں سے بچے بچائے اپنے آپ کو اور اپنی زندگی کا حساب کتاب کریں کہ کہیں اس سال کے اینڈ کے اندر میری موت نہ آجائے یا سال کے شروع ہونے سے پہلے کہیں اللہ کی طرف سے بلاوہ نہ آجائے اور کہیں ایسا نہ ہو کہ میں وہاں گناہ میں مبتلا ہوں اور وہیں میری روح قبض ہو جائے ابھی آپ نے ایک ویڈیو دیکھا ہوگا کسی باہر ملکہ ہے بہت سے مرد اور عورتیں مخلوط یعنی مل کر ڈانس کر رہے میوزک پر گھر کے باہر اور ایک دم سے اللہ کے عبم سے زمین پھٹی سب کے سب اندر اللہ ہماری افادت فرمائے حضرت مہاکاری رشید صاحب اجمیری دامت برکاتوں کا ابھی ایک بیان سنا حضرت فرماتے ہیں ہمارے صورت کا یہ سچا واقعہ ہے ایک مرد جو ہے ایک فاہشہ عورت کے پاس بدکاری کے لئے گیا زنا میں مبتلا ہے اور اسی حالت میں اس کی وفات ہوگی اس فاہشہ عورت نے بدکار عورت نے پیپر میں نیوز میں دیا کہ جس کے بھی یہ باپ ہے وہ آ کر ان کی ڈیٹ بوڑی لے گا تو مارے شرم اور آر کے ان کا کوئی رشتہ دار ان کی ڈیٹ بوڑی لینے کے لئے لیا ہے تو ہم تصور کریں کہ کہیں ایسے گناہ میں اللہ کی نافرمانی والے کام میں مبتلا ہے اور وہیں کہیں ہماری روح قبض نہ آ جائے اور کہیں وہیں ہماری موت کا بلاوہ نہ آئے فلاہ دارین کتاب میں حضرت مفتی فاروق صاحب بدنی دامت برکاتوم نے ایک ولی اللہ کا واقعہ لکھا ہے ایک جگہ وہ پھروٹ خرید رہے تھے اور وہ اس کو ٹیسٹ کر رہے تھے تو اس کا ذائقہ جو ہے اس کا ٹیسٹ ان کو تھوڑا بد مزا لگا پھیکا سا لگا وہ پھل جو ہے انہوں نے وہیں پھیک دیا تو تمام آجو باجو میں جو لوگ بگل میں کھڑے تھے حضرت کے وہ کہنے لگے حضرت آپ نے یہ خریدہ تھوڑا سا چبایا اور پھر پھیک دیا تو کہا کہ اس کا مزا جو ہے وہ مجھے تھوڑا بد مزا لگا پھیکا سا لگا تو کہا کہ کیا ہوا تو کہا کہ مجھے یقین ہے کہ آج دنیا کے کسی خطے کے اوپر کوئی بہت بڑا اللہ کی نافرمانی کو کام ہوا ہے پھر جب دوسرے دن نیوز میں دیکھا تو پتا چلا کہ ایک باپ نے اپنی سگی بیٹی کے ساتھ زنا کیا تو جب گناہ ہوتے ہیں بستی میں جب گناہ ہوتے ہیں کسی علاقے میں تو اس کا اثر تو جو ہے پروڈکٹ پر پڑتا ہے پھل پروٹ پر پڑتا ہے اناش پر پڑتا ہے تو ہماری اپنی زندگی پر کتنا پڑتا ہے پھر ہم اللہ کی عبادتوں سے دور چلے جاتے یا ہم اگر اللہ کی عبادت کچھ کر بھی لیتے ہیں تو اس کا جو ٹیشٹ اور مزا ہے جو ایمان کی حلاوت ہے وہ اللہ تعالیٰ ہم سے ان سب چیزوں کو اپنی زندگی میں لانے کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی تعالی وَمَنْ يُتِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَوْزَ فَوْزَنَ عَظِيمًا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں اللہ نے ان کے لئے بڑی کامیابی رکھی تو ہماری کامیابی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں ہے آج ہم ان عبادت سے ہٹ کر ہم نمازوں سے ہٹ کر روزے سے ہٹ کر زکاہ سے ہٹ کر حج سے ہٹ کر صدقے سے ہٹ کر نفلی عبادت سے ہٹ کر ہم معاشرے میں چلے جائے سماج اور سوسائٹی میں چلے جائے کہ جہاں ایک نکاح جس کو عظیم الشان عبادت کا درجہ دیا گیا تکمیل ایمان کہا گیا اس ہم شادی بیعہ کو کیسے یعنی ادا کرتے ہیں کیا وہاں ہم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کو سامنے رکھتے ہیں کیا وہاں ہم اس کو عبادت بنانے کی کوشش اور فکر کرتے ہیں سب سے زیادہ محنت کرنے کی جو ضرورت ہے ہمیں اپنی مستورات پر کرنے کی ضرورت ہے ان کی ذہنیت ان کے نظریات وہ بدل گئے کیوں بدل گئے کہ ان کی زندگی میں دین وجود میں نہیں آ رہا ہے نہ گھروں میں تعلیم ہو رہی ہے نہ ہمارے نوجوان ساتھی جس طرح اپنی بیمیوں کو اور مستورات کو لے کر سہر و تفریق کے لیے جائز جگہوں کے اوپر ٹور کرتے ہیں تو یہ منع نہیں ہے جائیے لیکن اس طرح پابندی کے ساتھ فکر کے ساتھ اپنی مستورات تو اپنی بیویوں کو لے کر وہ کبھی تین دن نہیں لگاتے جس کی وجہ سے ان کی زندگی میں بے دینی اتنی آ گئی کہ اس موبائل نے ستیہ ناز کر دیا باہر کی کنٹری کے اندر شادی بیعہ کے موقع کے اوپر اس طرح مطلب اس کو کیا جاتا ہے اس کو دیکھ کر اس کی کوپیاں کی جاتی ابھی چند دن پہلے ایک نکاح ہوا تو دیکھا کہ مہدی سیرے منی اور وہ کیسے ہوا وہ عورت جو دلہن ہے وہ ہاتھ میں مہدی لگا رہے اب وہ مہدی لگا نہ کوئی بڑی بات نہیں گھر میں بیٹھ کر لگا سکتے ہیں آج کل ہماری بہت سی ماں بہنیں یہ سیکھی ہوئی ہے لیکن مدب کے نیچے شامیہ انہیں کے نیچے وہ اچھی والی خرسی میں بیٹھ کر وہ بہت سی مستورات کے بیچ کے اندر وہ مہدی لگا رہے اور اس کا ویڈیور ہو رہا ہے اللہ حفاظت فرم کیا یہ ہیں آقا کا طریقہ کیا ہم اپنی ماں بینوں کو نہیں سمجھا سکتے کتنا فارمل اور سمپل نکاح ہے کہ آپ فتاوہ کی کتابوں میں دیکھو کہ پوچھا گیا کہ نکاح کیا ہوتا ہے تو بتلایا گیا نکاح کا اعلان کرو دو گواہ کی موجودگی میں نکاح کرو مہر متین کرو اور خطبہ ہو جائے یہ نکاح ہو گیا آج اسی ایک دو منٹ کے نکاح کو ہم نے کتنا زبردست طریقے سے لاکھوں روپی کے خرچے والا بنا کے رہے لوگوں کے بال نکل گئے اس کے پیچھے خرچے کرتے کرتے ایک سمپل سی فارمالٹی سادگی کے ساتھ دا اور اللہ کے نبی کیا فرما انعظمن نکاحی برکتن ایسرمعونتن سب سے بابرکت نکاح وہ ہے جو سادگی والا ہو جس میں کم خرچہ ہو اور ہمارے خرچے دیکھو بیوٹی پالر کا کھالی جو ہے بیوٹی پالر کا ایک بل جو ہے ایک گھر کے اندر چالیس پچاس ہزار روپیہ کار رہا اور حضرت مفتی حمص صبح خانپوری دامت برکاتون میرے شیخ پورے پیرو مرشد حضرت نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ ایک عورت کا بیوٹی پالر جانا اگر وہاں کوئی عورت کام کرتی ہے مطلب کوئی مسلم عورت کام کرتی ہو تو تو حد تل امکان اس کی گنجائش نکل سکتی ہے لیکن اگر وہاں کوئی مرد کرتا ہے بیوٹی پالر میں سجاوٹ کا کام تو تو بالکل حرام ہے اور پھر حضرت نے یہ مسئلہ بھی لکھا ہے کہ اگر وہاں کوئی غیر مسلم عورت کام کرتی ہے جیسے آج کل بیوٹی پالروں میں ہے کہ غیر مسلم عورتوں سے یہ کروایا جاتا ہے تو حضرت نے لکھا ہے کہ یہ غیر مسلم عورت کے سامنے ایک مسلم عورت کا اپنے سطر والے آزا کو کھلنا جیسے ہاتھ پابازوں کا کھلنا پیروں کو کھلنا یہ ایسا ہی حرام ہے جیسے پرائے مرد کے سامنے اپنے سطر کو کھلنا حرام ہے یہ مسئلہ سن لو آپ جا کر اپنی ماں بہنوں کو بتاؤ کہ بیوٹی پالر میں غیر مسلم عورت کے سامنے جانا یہ تو گناہ ہے ناجائز کام ہے یہ حرام ہے گھر کے اندر جو ماں بہنیں ہیں اور آج کل اس طرح کا ملتا ہے کہ خود عورت اپنی ذات سے جو ہیں شریعت کے حدود میں رہ کر اپنے آپ کو سوار سکتی ہے پھر اتنے لاکھ وہ روپیہ کے خرچے وہاں جا کر کرنے کی کیا ضرورت ہے یہ یہ دین ہے اور جب یہ چیزیں ختم کریں گے اور اپنی زندگی میں سادگی لائیں گے اور اپنے گھروں سے ختم کریں گے تو اصل دین جو ہے زندگی میں وجود میں آئے گا اور فتنے کے دور کے اندر ایسی سنتوں کو زندہ کرنے پر پچاس صحابہ کے برابر صواب کا اللہ کے نبی نے وعدہ کی ہے ابو دعوت شریف کی روایہ کہ فتنے کے دور میں جو میرے دین کے مطابق اپنی زندگی گزارے گا اسے پچاس صحابہ کے برابر اس کو صواب ملیں گے پچاس صحابہ کے برابر اس کو آج ہم دیکھیں ہماری وہ ختمہ جی رز ختمہ ایک دم سمپل کام اور وہ جتنے بچپن میں ہو جائے اتنا میڈیکل سائنس بھی کہتا ہے بچے کو بہت سی بیماریوں سے اس سے نجات مل جاتی اور آج آنٹھا دستس سال کا بچہ ہوتا ہے تب تک اس کی ختمہ نہیں ہوتی اور وہ ختمہ میں آج کل تو دیکھو گیر مانوس جو ہمارے اللہ کے بندے ہیں ان میں اندر تو اتنی زبردست طریقے سے فضل خرچیاں آ گئی کہ وہ بگی میں بٹھا کر ڈی جے کے ساتھ گھر گھوڑا نکال کے لے کے جاتے ہیں یہ جہالت ہے جب زندگیوں میں دین آئے گا دین پر محنتیں ہوگی جب دین پر محنت ہوگی اور جب زندگیوں میں دین آئے گا گھروں میں دین آئے گا مستورات میں دین آئے گا نوجوانوں میں دین آئے گا تو اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ ان خضول رسومات سے ہمارے معاشرے کی کلچر کی سمجھ کے اللہ حفاظت کر دے گا ورنہ آج اللہ معاف فرمائے ہماری ایک وہ دلہن اللہ کی وہ بندی جب بیوٹی پالر سے آتی ہے تو وہ گاڑی میں بیٹھ کر وہ صندوق والی گاڑی میں بیٹھ کر نکلتی ہے اور وہ بیوٹی پالر سے اس لیے شامیانے کے نیچے جاتی ہے اور اس میں ڈی جے فل اور میوزک بدا فاس چالو ہوتا ہے اور اس کے ساتھ وہاں پر حاضر ہوتی ہے اور یہ ساری اس کیس پر بیٹھ کر نمائش ہوتی ہے کہ آج میرے کپڑوں کو دیکھو میرے بالوں کو دیکھو میں نے اپنی ہیری سٹائل کے ایکسزی کی ہے میں نے چہرے پر میک اپ کیا ہے اس میں سارے بیٹھنے والے مرد اس کو دیکھتے ہیں اور ابن ماجہ شریف کی ایک روایت آپ کو سنا داؤں فلاہ دارین کتاب میں افضرد مفتی فاروق صاحب مدنی نے اس کو نکل گیا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ایک عورت گھر کے اندر اپنے محرم مردوں کے سامنے کھلے بالوں کے ساتھ سر کے اوپر دوپٹے کے بغیر گھمتی ہے اس گھر کے اندر اللہ تعالی رزق کی برکت کو ختم فرما دیتے ہیں تو جب ہماری ماں بہنیں کھلے عام بے پردگی کے ساتھ شامیانے کی نیچے بیٹھے گی اور سارے مرد اس کو تاریں گے اور غلط نگاہوں سے دیکھیں گے تو ہمارے گھروں میں کتنی یعنی بے برکتی آئے کتنی نوست جائے آج ہمیں اسے ختم کرنے کے لیے کوئی جگار کوئی طریقہ کوئی تدبیر اختیار کرنے کے لیے تیار نہیں میں تو چاہتا ہوں کہ آپ خود یہ تے کرو کہ ہمارے یہاں جو شامیان الگتا ہے اس میں عورتوں کا ڈیپارمنٹ پردے کے ساتھ الگ ہو جائے وہ عورتیں عورتیں بیٹھے اس کے اندر اور وہ اپنا جو کامیں وہ کر لیں مرد الگ بیٹھ جائے ان کی دوسرے پر نگاہ نہ جائے اب ہم آگے بڑھیں یہ بیوٹی پالروں کے جچچک کریں اس کو ختم کرنے کی فکریں کریں دھروں کے اندر خود محنت کریں چھ سات مہینے پہلے محنت کریں شادی کو آنے سے پہلے اور اپنی ماں بہنوں کا مجاز بنائے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہاں ہمیں دین کیا سکھایا ہے کیا نبی کا طریقہ ہے کیا ہمیں یہاں کرنا چاہیے پھر یہ ذہن سازی ہوگی ہفتے دس دن پہلے ہم لے کر بیٹھیں گے تو کوئی نہیں مانے گا چھ سات مہینے پہلے اسے پر محنت کرنی پڑے گی میں تو اپنے ان نوجوان ساتھیوں سے کہوں گا کہ جو دلہے بننے والے ہوتے ہیں یا جن کے گھروں میں کوئی بچی دلہن بننے والی ہوتی ہے اس باپ کا یہ حق ہے اس گھر کے اندر رہنے والے اس کے سگے بھائی کا یہ حق ہے کہ اس کی بہن کا نکاح ہونے سے پہلے اسے تین دن مذکورات میں لے کر جاؤ اور جس دلہے کا نکاح ہونے والا اس کو پہلے چالیس دن لگاؤ چالیس دن بیجو کرے گا تو سنت کے مطابق کرے گا پھر وہ شیطان کو خوش کرنے والے کام نہیں کرے گا اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کرنے والے کام کو نہیں کرے گا ورنہ آج ہمارے جماعتی لائن کے سب سے زیادہ بچے جائے ہیں گیر مانوس کے یہاں شادیہ ہوتی ہیں اور اس میں جب بیجے آتا ہے بینڈ آتا ہے سب سے زیادہ ہمارے بچے ناشتے ہیں اب دیکھو سب سے زیادہ کیا ہے مول سب وہ ایک ہی دو اٹلا بھن کر دی اگر مولانا اور علمانا کہتے تو کیا یہ جو حرام چیز ہے ہم اس کو جاری رکھتے علماء تو کہتے رہیں گے اب خود یہ سوچو کہ ہمیں اپنے گھر سے ان برائیوں کو ختم کرنا تب جا کے ہماری ایمان کی لذت باقی رہے ایسا نہیں ہے کہ ہماری یہ ماحول خائم کرنے سے ماحول نہیں بنتا ہے دیکھو آج ہمارے مدرسے کے بچوں اور پڑھانے والے بچوں کے علماء کی کچھ محنت ہے تو اپنے یہاں کے 8-8-10-10 سال کے بچے مدرسے میں پڑھنے والے روزانہ ہمیں نماز میں نظر آتے مغرب میں اثر میں زہر میں عشاء میں نظر آتے یہ ماحول کا اثر ہے ہماری یہاں اسٹوڈن جو بچے ہیں جو گیاروی میں دسوی میں باروی میں پڑھتے ہیں ان بچوں میں یہ دین کے ماحول میں لگنے کا یہ اثر ہے کہ وہ بچے چند دن پہلے میرے پاس آئے کہ وی ایم اسکول میں ہم پڑھتے ہیں ہم نے ہمارے یہاں کے جو پرنسپال ان سے اجازت طلب کی کہ ہمیں زہر کی نماز کسی کمرے میں پڑھنے کی پرمیشن دی جائے تو ان کو پرمیشن نہیں دی گئی پھر ان بچوں نے مجھ سے یہ کہا کہ مولانا ہم وی ایم اسکول میں پڑھتے ہیں لیکن ہمیں جھومے کی نماز کی پرمیشن نہیں ملتی آپ کچھ کرو کہ ہمیں جھومے کی نماز کی پرمیشن مل جائے میری اگر یہ بات ہمارے یہاں کے آگے وان ذمہ داروں تک پہنچ سکتی ہے تو آپ ان سے کہیے کہ کچھ اس طرح کی استفارش کریں کہ ہمارے ان بچوں کو جمعہ کی نماز کی اجازت مل جائے ماحول کا اثر ہے ہمارے وہ نوجوان ساتھی جو دین کے کاموں میں لگے ہوئے ہیں اور ساتھ میں یہ سن فارما پولی کے اس طرح کی بڑی بڑی کمپنیوں میں جوب کرتے ہیں اور وہاں پر بھی کمپنیوں میں ڈیوٹی آن ڈیوٹی ہے زہر کی نماز ان کو پڑھنے کی پرمیشن نہ دی گئی تو اثر کی نماز میں میرے پاس وہ بچے آئے کہاں کہ ابھی ان لوگوں نے ہم کو سختی سے منع کر دیا ہے کہ کمپنی میں نماز ادا نہیں کر لی ہے مولانا ہماری زہر کی نماز چلی جاتی ہے ہم کیا کریں گے میں نے کہاں آپ مجبور ہے بابج ہے مجبوری آپ قضاء کر لیں گے توبی آپ پر کوئی گناہ نہیں ہوگا آپ توبہ استقفار کر لیں یہ ماحول ہے وہ بچے جو دین ان کے کاموں میں لگے ہوئے ہیں اتباع سنت کے پابند ہے ان کے چہرے کے اوپر ڈھاڑیاں ہیں سروں پر ٹوپیاں ہیں سنتی لباس ہے لیکن گھروں میں مستورات پر محنت نہ ہونے کی نہوست یہ آگئی کہ ایسے دیندار بچے کا رشتہ جب ہمارے گھروں کے اندر آتا ہے تو وہ ہماری بچی پھٹ سے نہ کہہ دیتی ہے کہ مجھے ایسے بچے سے رشتہ نہیں کرنا ہے کہ جس کے چہرے پڑ آقا کی سنت ہو جس کے سر کے اوپر ٹوپی ہو جس کا لباس سنتی انہوں نے اپنا آئیڈیل کس کو بنا دیا جو فلمی ہیرو جو ہیں ان کے طرز عمل پر چلنے والوں کو بنا دیا اگر ہمارے نوجوان ساتھی یہ تیہ کر لیں کہ ہم تو ہماری زندگی دین کے مطابق گزاریں گے جس میں چہرے پر آقا کی سنت ہوگی لباس ہمارا سنتی ہوگا اور اسی طریقے سے اپنی زندگی گزاریں گے تو یہ عورتیں مجبور ہو جائے کہ ہمیں ایسا اپنانے کے اوپر تو دلہا جو ہے اپنے آپ کو نبی کے طریقے کے والا بنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مقتت المکرمہ سے جو مدینہ المنورہ کا جو ہجرت کا جو سفر کیا ہے سخت گرمی کے موسم کے اندر آٹھ دن کے آٹھ دن کے اندر یہ مسافت کو تیہ کیا چار سو دس کلومیٹر کا یہ سفر تیہ کیا آدھا اوٹ کے اوپر اور آدھا پیدل سفر کیا ہے اور اللہ کے نبی نے خاطر کیا میرے اور آدھا تک دین پہنچ جائے اس کے لئے کیا اور اسی آقا کی لادلی بیٹی کا جب نکاح ہوتا ہے حضرت فاتمت الزہرہ رضی اللہ عنہ کا اس نکاح کے موقع اوپر سیرت کے اندر حضرت مولانا عدری صفتاندلوی رحمت اللہ علیہ نے اس کو لکھا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جب اپنی بیٹی فاتمت الزہرہ کا نکاح حضرت علی سے کیا ہے ایسے موقع کے اوپر اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس حضرت علی آتے ہیں میں بہت چوٹ میں مختصر واقعہ سناتا ہوں کہ حضرت علی آتے ہیں تو دیکھو منگنے کی رسم میں آپ کو سنا رہا ہوں حضرت علی پہلے تو حضرت ابو بکر رشتہ بیشتے ہیں اللہ کے نبی سکوت اپناتے ہیں پھر حضرت عمر فاروق رشتہ بیشتے ہیں اللہ کے نبی انتظار وحی فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ کے آرڈر کا انتظار ہے اس کے بعد یہ دونوں صاحبیں اللہ حضرت علی سے کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے نبی کے پاس رشتہ لے کر جائیے فاطمہ سے نکاہ کا حضرت علی جاتے ہیں اللہ کے نبی کے سامنے خاموش بیٹھ جاتے ہیں اللہ کے نبی پوچھتے ہیں کس کام کے لئے آئے ہو تو جواب نہیں دیتے ہیں پھر اللہ کے نبی بزاتے خود فرماتے ہیں میری بیٹی کے نکاہ کے لئے تم آئے ہو تکہ میں تم سے میری بیٹی کا نکاہ کر دوں گا یہ منگنی ہو گئی اور آج ہماری منگنی دیکھوں کیسے ہو رہی ہے اللہ کے نبی علیہ السلام حضرت فاطمہ کا جب نکاہ فرماتے ہیں اس کے بعد اور نکاہ کے موقع کے اوپر حضرت فاطمہ تو زہرہ رضی اللہ عنہ کی جب رکھتی کا وقت آتا ہے اللہ کے نبی جہز میں کیا چیزیں دیتے ہیں اللہ کے نبی ایک لحاف دیتے ہیں چادر ایک چمڑے کا گدہ دیتے ہیں جس میں بجائے روح کے اس میں کسی درخت کے جو ہیں جو چیزیں ہوتی ہیں درخت کی ہے جو درخت کی چیزیں وہ ہوتی ہیں بجائے روح کے اس کے ساتھ ایک مشکیزہ دیتے ہیں پانی کا اور دو چکی دیتے ہیں آٹا پیچھنے کی پہلے ہمارے یہاں بھی ہوتی تھی وہ چکی اور اس کے ساتھ دو مٹی کے گھڑے دیتے ہیں یہ چیزیں اللہ کے نبی نے دی اور رخصتی کے موقع کے اوپر ایک والد کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا فرمان بدلا ہے وہ بات بدلا کر اپنی بات ختم کر دیتا ہوں بہت سے لوگ نہیں جانتے ہیں کہ رخصتی کے موقع کے اوپر اللہ کے نبی علیہ السلام کی کیا سنت ہے رخصتی کے موقع پر اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت یہ ہے حضرت امی عیمن رضی اللہ عنہ کے گھر کے اوپر حضرت فاطمہ بیٹھے ہوتی ہے اور ایک طرف حضرت علی بیٹھے ہوتے ہیں اللہ کے نبی تشریف لاتے ہیں اور حضرت فاطمہ سے کہتے ہیں کہ پانی لے کر آؤ حضرت فاطمہ پانی لے کر آتی ہے اللہ کے نبی علیہ السلام قلو اللہ وحد قلعوذ رب الفلق قلعوذ رب الناز یہ دم کرتے پڑھ کے پانی کے اوپر اور وہ پانی حضرت فاطمہ کے سر کے اوپر اور سینے کے اوپر اس کو چھڑکتے ہیں پھر حضرت فاطمہ کو کہتے گھوم جاؤ آپ کی پسٹ میری طرف کرو پھر اللہم انی آئیزو بی کا وزوریتہ من الشیطان الرجیم یہ دعا پڑھتے ہیں اور پھر وہاں بھی وہ پانی چھڑکتے ہیں پھر یہی معاملہ حضرت علی کے ساتھ بھی فرماتے ہیں تو یہ رکھ ستی کے موقع کے اوپر اپنی لڑکی کے ساتھ اور اپنے داماد کے ساتھ یہ عمل کرنا یہ سنت ہے ہم تو وہاں سب فوٹو لگانے میں پڑھے رکھ ستی کے اوپر عمر رسیدہ لوگ بھی وہاں تو فوٹو پڑھاتے ہیں سیلپی لیتے ہیں اور پھر اس کو سوشل ملیاں پر ڈالتے ہیں بلکہ آج تو اللہ معاف فرمائے میں اپنے تمام ساتھیوں سے کہوں گا اپنی بچیوں کو بچاؤ کہ پھرسٹ نائٹ جو پہلی عرص کی جو رات ہے پہلی جو رات ہے اس میں جو سجاوٹ ہے اس کے ویڈیو اور اس کے فوٹو بھی سوشل ملیاں پر آگئے اللہ حفظ فرمائے اس سے زیادہ کیا کرو یہاں باجو میں کھانا کھاتے ہو اللہ کے نبی کی سنت کو زندہ کرو جوتی اور چپل کہیں باہر نکل کر آؤ اور پھر کھانا کھانا لوگ تو سوش پہن کر چپل پہن کر کھانا آقا کی سنت ہم نے چھوڑ دی ہم اشتیمے میں جاتے ہیں جوان میں لائن میں گھنٹوں کھڑے رہتے ہیں اور پھر وہاں عدب سکھائے جاتے ہیں کہ وہاں جوتے نکال دو اور پھر اندر جا کے کھانا کھاؤ کیوں ہم یہاں نہیں کر سکتے کھانے کا ڈیپارمنٹ تیار کرو یہ اپڈیٹ کرو یہ چیز نہیں لاؤ کہ مستورات کا کھانا الگ پردے کے ساتھ ہوگا مردوں کا الگ ہوگا کیوں نہیں کر سکتے گاؤں کے مالدار لوگ کر سکتے ہیں اتنے خرچے کر سکتے پرنا کیوں نہیں مار سکتے تے کرو کہ آج کے بعد جو شادیہ ہوگی اور کھانا جب ہم کھلائیں گے مستورات کا ڈیپارمنٹ الگ کر دیں گے چاہے کسی کی بھی سادی ہو ہم لوگ ان کو لیے ڈیپارمنٹ کا انتظام کریں گے مستورات کے ڈیپارمنٹ کا جو خرچا وہ ہم اٹھائیں گے لیکن کرو کرو گی انشاءاللہ یہاں اللہ کے نبی کی سنت زندہ کرو اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق اطاف فرمائے وَعْفِرُ دَاوْنَا لِلْحَمْدُ لِلَّهِ